موسیقی غالب کے شہری امتیازات غالب کی شہری پر اتنا کچھ لکھے جانے کے باوجود ابھی بہت کچھ اور لکھنے کی گنجائش باقی ہے غالب کا قاری جب کبھی غالب کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے مزاک سخن کے مطابق غالب کے کلام میں فنی اور مانوی خوبیاں تلاش کر لیتا ہے پھر بھی ان کی تلاش و جستجوت تشنا رہتی ہے غالب کی شہری میں اگر صف فنی خوبیاں ہوتی تو شاید غالب کے ساتھ ہمارا وہ جذباتی رشتہ نہ ہوتا جو آج ہم محسوس کرتے ہیں تمام تر فنی مباحث کے باوجود قاری کے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ غالب کی شاعری ہمیں کن کن سطحوں پر اپنی مانویت کا احساس دلاتی ہے زندگی کے مختلف معاملات کے درمیان اگر غالب کی شاعری مسررت کے ساتھ بصیرت بھی اتا کرتی ہے تو یقیناً غالب کے ساتھ ہمارا رشتہ محض فنی باری کیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان افکار اور احساسات کے سبب ہے جو زبان کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں غالب کی شاعری کے سلسلے میں عدق اور عالمانہ مزامین پڑھنے کے بعد یہ بات اکثر پریشان کرتی ہے کہ غالب کی شاعری کا عام قاری ان عالمانہ مزامین کو نہ پڑھنے کے باوجود کیوں غالب سے قربت کا احساس رکھتا ہے غالب کے محاسن کلام کے تعلق سے اب تک نچانے کتنے صفحات لکھے جا چکے ہیں ناقیدین نے غالب کے شعروں میں کیسے کیسے نقطے تلاش کیے ہیں فنی مہارت کی کتنے ثبوت ان کے شاعری سے فراہم کیے گئے ہیں مگر غالب کا ایک عام قاری ان باتوں سے بے نیاز بلکہ بے خبر غالب کو آج بھی اپنی ہی شرطوں پر پڑھنا چاہتا ہے سبق کا مقصد غالب کی شاعری پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی لکھا جائے گا مگر اس حقیقت سے کوئی سنجیدہ قاری انکار نہیں کر سکتا کہ غالب کے شعری امتحاضات کے بہت سے حوالے اور سلسلے ہیں اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر کئی پہلو سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس مطالعے میں ایک پہلو کو بطور خاص اجاگر کیا گیا ہے اس پہلو کو ہم غالب کی عام قرط یا غالب کی شاعری میں عام محسوسات کا نام دے سکتے ہیں اس نام یا عنوان سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ غالب کی شاعری پہلے ہی نظر میں ہمیں اپنا تعرف کرا دیتی ہے یا دوبارہ ہم اسے پہلے ہی تعرف کے طور پر دیکھتے یا پڑھتے ہیں شعری امتحاضات سے کیا مراد ہے غالب کی شاعری کے آخر وہ امتحاضی پہلو کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کی گونچ سنائے دیتی ہے شعری امتحاضات کو سمجھنے کے لیے ذہن انسانی انسانی تجربے اور تہذیبی پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے ایک ناقع بنیادی طور پر ایک اچھا قاری ہوتا ہے لیکن ایک نقاد قاری عام قاری سے مختلف بھی ہوتا ہے مگر ان دونوں میں ایک خوبی مشترک ہے اور وہ ہے قاری ہونا غالب سے ہمارا تعلق اس بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا ذہن انسانی تجربے اور مشاہدے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے آخر وہ کون سی شے ہے جو زمانی فاصلے کے باوجود ہمارے اور غالب کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیتی ہے اس میں شک نہیں کہ اس رشتے کو قائم کرنے میں زبان بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور زبان کا اپنا ایک تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہوتا ہے جس میں اس کی نشو نمہ ہوتی ہے غالب کی شائری میں جو تجربے کی اسط اور حرارت ہے وہ لفظی ریایتوں کے التزام اور لفظی بازیگیری سے پیدا نہیں ہو سکتی شائری میں زبان کا عمل تخلی کی تجربے کی بھٹی میں تپنے کے بعد ہی بامانہ ہوتا ہے اور پر اثر بھی یہ غالب ہی نے کہا تھا حسن فروغ شم سخن دور ہے اسد حسن فروغ شم سخن دور ہے اسد پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی غالب کے شیری امتعزات آخر کوئی وجہ تو ہے کہ غالب کے سادہ اشار میں بھی ہمیں مختلف اوقات میں مختلف قیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان قیفیات تک رسائی حاصل کرنے میں کسی ناقد کی امداد اور مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی غالب کے تعلق سے شمیم حنفی کی یہ رائے مراحضہ فرمائے وہ لکھتے ہیں وہ یعنی غالب وہ تاریخ اور تہذیب اور علاقے اور زبان کے مختلف منطقوں پر حاوی نظر آتے ہیں ہمارے سب سے بڑے کلاسی کی شاعر ہیں دنیا کے کسی بھی شاعر کے حصے میں یہ عظمت صرف جذباتی تموج صرف زبان و بیان اور شاعرانہ کمال کے زور سے نہیں آئی صرف علم و فضل کے وسیلے سے بھی نہیں آتی میرانیس نے ناسخ کے بارے میں ایک بصیرت افروز بات یہ کہی تھی کہ ذی علم آدمی تھے مگر دل میں خاک اڑتی تھی گویا کی بڑی شاعری مختلف اثرات اقتصابات اور قوتوں کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے صرف عالم ہونا کافی نہیں ایک حساس جذبہ انگیز شخصیت بھی ضروری ہے غالب کے بیان فکر کی مطانت اظہار و بیان پر قدرت اخلاقی اور تہذیبی اقدار کا احساس اور ہر زبانے کے انسان کی بنیادی طلب اور روحانی جستجو کا اطراق ایک مرکز پر یکجہ ہو گئے ہیں شمیم حنفی کے اس اقتباس سے ان محرکات پر روشنی پڑتی ہے جن کے سبب غالب کی شاعری مقبول عام ہے ہر زمانے کے انسان کی بنیادی طلب اگر شمیم حنفی کے اس جملے پر غور کریں تو غالب کی شاعری کی عام مقبولیت میں انسان کی بنیادی طلب کی تکمیل نظر آئے گی یہ وہ طلب ہے جس کا رشتہ انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتوں سے ہے اس میں عوام اور خواس میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی انسان کی بنیادی طلب کیا کچھ ہو سکتی ہے اس سوال کا جباب بہتر طور پر غالب کی شاعری ہی فراہم کر سکتی ہے یہاں یہ سوال بے مانا نہیں ہوگا کہ شعر و عدب کی قدر و قیمت کا تائین کون کرتا ہے غالب کا وہ مخصوص قاری جو علم آگہی کی دولت سے متصف ہے یا وہ عام قاری جو اپنی روز مرہ کے زندگی میں غالب کو پڑھتا گنگناتا اور بڑھتا ہے غالب کا مخصوص قاری ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ اگر ایک عام قاری کو یہ حساس بھی ہو کہ شعر میں فلا باری کی ہے تو بھی وہ اپنے اس احساس کو زبان نہیں دے پاتا یہ بھی حقیقت ہے کہ غالب کا ہر شعر ہر قاری کے لیے یقصہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن غالب کے وہ اشعار جو خواس و عام میں مقب لیکن غالب کے وہ اشعار جو خواس و عام میں مقبول ہیں ان کی مقبولیت کا راز غالب کے انداز بیان کے ساتھ ساتھ اس جذبے اور خیال میں ہے جسے ہم عام محسوسات کا نام دے سکتے ہیں اپنا مدع ظاہر کرتے ہوئے غالب کے شعر کو پڑھنے اور لکھنے کی اتنی روشن روایت کسی اور شاعر کے حصے میں نہیں آئی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غالب کا شعر پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں مثلا نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بیاب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا یا یہ شعر دیکھئے موت کا ایک دنوائین ہے موت کا ایک دنوائین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی مہربان ہو کے بلالو مجھے چاہو جس دم مہربان ہو کے بلالو مجھے چاہو جس دم میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آب ہی نہ سکوں یہ تمام شعر مختلف جہاد اور معاملات میں ہماری زندگی میں تخیل ہو گئے ہیں ایک عام قاری ان شیروں سے جو مطلب نکالتا ہے اس کا تعلق عملی زندگی سے بہت گہرا ہے وہ غالب کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے یا باغیچے میں یاد نہیں کرتا اسے مشقت کی کڑی دھوپ میں غالب کی یاد آتی ہے کمال یہ ہے کہ ایک قاری ہر نئی صورتحال میں خود کو غالب کے شیروں سے ہمارنگ کر لیتا ہے ہمارنگی کا یہ عمل دراصل معنی کے داخلی نظام سے تعلق اکھتا ہے جس کے بارے میں ایک حد تک ہی اشارہ کیا جا سکتا ہے کوئی شائری نئی صورتحال میں داخلی اعتبار سے کس طرح تغیر پذیری کے عمل سے گزرتی ہے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے بعض اوقات شیر کی اس داخلی حیرت کو سمجھانے کی کوشش میں شائر کے داخلی تجربے پہ ضرب پڑتی ہے جو نہایت سبرازمہ ہے غالب کی مشکل پسندی اور فارسی سے ان کی غیر معمولی وابستگی کا ذکر بہت ہوا ہے لیکن اب غالب کے عام قارین کی دلچسپی غالب کی مشکل پسندی سے بڑھ رہی ہے نسخہ حمیدیہ کے کئی اشار رفتہ رفتہ ہماری حصیت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ غالب کے مشکل شیروں کی تفہیم کا کام بڑی حد تک گرد و غبار میں اٹے عام انسانوں کے درمیان بھی ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غالب ہماری اجتماعی اور تہذیبی زندگی میں ایک علامت کی حیثیت اختار کر چکے ہیں وہ لوگ جو غالب کو دیر سے سمجھتے ہیں انہیں بھی غالب کا شعر سننا اور پڑھنا اچھا لگتا ہے غالب کا ہر لفظ ہمارے شعور اور لا شعور کا حصہ بن چکا ہے سچی بات یہ ہے کہ کوئی شاعری ناقدین کی کوششوں سے نہ تو بیمانہ ہو سکتی ہے اور نہی بیمانہ اگر متنہی کمزور اور کم مایہ ہے تو کوئی نقاط کب تک اسے آفاقی اور بیمانہ ثابت کرے گا غالب اگر ہماری تہذیبی اور اجتماعی حافظے کی علامت بن چکے ہیں یا غالب کو پڑھ کر ہمیں اپنی پہچان ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شائری میں وہ اناثر موجود ہیں جو ہر اہد کے انسانوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں غالب کی شائری میں تجربات کی جو رنگہ رنگی ہے اس نے بھی غالب کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا ہے غالب کے اہد میں ملک اور قوم کی فلاح بہبود کے لیے جو اصلاحی اور تعمیری کوششیں کی جا رہی تھی اس تناظر میں غالب کی شائری خود اپنا ایک جواز رکھتی ہے جو لوگ غالب کے سماجی شعور اور رشتے کی بات کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ غالب کو اجتماعی زندگی اور سماجی مسائل سے سروکار نہیں تھا وہ لوگ سماجی شعور اور سماجی رشتے کو بہت واضح انداز میں دیکھنے کے عادی ہیں غالب کا ہر خاص و عام کاری اس شیر کو پڑھ کر غالب اور غالب کے اہد کو سمجھ سکتا ہے بلکہ اسے اپنے اہد کے دار و رسن کو للکار نے کا موقع گیسو میں قیسو کوہکن کی آزمائش ہے جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے غالب کا سماجی شعور ان کی غزلوں میں تہنشین ہے اگر غالب کا شعور پانی پر تہرتے ہوئے شائع کی تریا ہوتا تو غالب کے قارین کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی قاری غالب کے شعروں سے اپنے طور پر کوئی مانا آخذ کر لیتا اس عمل میں جسم انفرادی اور اجتماعی شعور کی تمام بحثیں ایک نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں غالب کی مقبولیت کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ غالب نے انسان کو اس کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کیا مسجد سے میخانے تک کے معاملات غالب کے یہاں جس طرح ظہور پذیر ہوئے ہیں اس کی کوئی دوسری مثال اردو شائری میں نہیں ملے گی آخر کوئی وجہ تو ہے کہ ایک مذہبی آدمی بھی غالب کے درج شیر سے محضوظ ہوتا ہے اس طرح اس کی فطری انا کی تسکین ہوتی ہے جسے ناز بندگی بھی کہا جا سکتا ہے بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے دھرے کعبہ اگر وانہ ہوا غالب کو پڑھنے گانے اور گنگنانے والوں کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے اس سے زندگی کے عام مظاہروں اور تماشوں سے غالب کی دلچسپی کا پتا چلتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غالب اپنے فکر و فن کی عظمت کے باعث زمین پر ہوتے ہوئے بھی اس سے بلند ہو جاتے ہیں لیکن غالب کا عام قاری غالب کو زمین گیر ہو کر پڑتا ہے ان آبلوں سے پاؤں کے گھبر آ گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر یا یہ شعر کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میری ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے ان دو اشار کے مقابلے میں آپ کسی شاعر کا شیر پڑھئے لیکن غالب کی گرفت کمزور نہیں ہوگی میر نے درجہ زیل شیر میں خواہش وصل کے تعلق سے ایک دنیا آباد کر دی ہے اور کمال یہ ہے کہ میر اپنی تمنا کو کسی عدد میں نہیں بند کرتے وصل اس کا خدا نصیب کرے میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ لیکن غالب کا عام قاری تو بس یہی کہے گا نہیں صاحب بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے غالب عام زندگی سے حقائق حاصل کرتے ہیں مگر وہ ان حقائق کو فکر و خیال کی ایک ستح عطا کر دیتے ہیں جو کہ انہیں عمومیت سے بلند بھی کر دیتی ہے غالب کا ایک عام قاری غالب کو اس لیے پڑتا ہے کہ غالب اس کی عام زندگی سے قریب ہے یہ شیر منعظہ فرمائے ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج وقت کی نوازشات کا ذکر کرنا ہو تو غالب کا یہ شیر پڑھئے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ایک اچھی شاعری ہمیں مختلف حالات میں مختلف تجربات سے گزارتی ہے مطن تو وہی ہوتا ہے مگر مانوی دنیا ایک نیا تناظر تلاش کر لیتی ہے یہ عمل بہت خاموش ہوتا ہے ہمیں بہت بعد میں خیال آتا ہے کہ فلا موقع پر اس شیر کا مطلب تو ہم نے کچھ اور سمجھا کہ قاری بھی ایک طرح کا مصنف یا تخلق کار ہے جو مطن میں موجود معنی کی گرہوں کو کھولتا ہے اور وہ مطن کو نئے طریقے سے الٹ الٹ کر دیکھتا ہے غالب کا عام قاری غالب کے معنیاتی نظام کی تشریح تعبیر کا کام اس ستح پر نہیں کر سکتا لیکن غالب سے ہمارا رشتہ کیسا اور کس نوعیت کا ہے اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا ہم غالب کو کیوں اور کس طرح پڑتے ہیں یہ ہر قاری کا ذاتی معاملہ ہے غالب کا ہر قاری اپنے طور پر ایک غالب کو تراش کر لیتا ہے لیکن یہ بات حیرت میں ڈالتی ہے کہ غالب کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہر قاری کے یہاں تھوڑے فرق کے ساتھ مل جاتی ہیں اس سے بتا چلتا ہے کہ غالب کے تلسماتی دنیا میں ایک چھوٹی سی دنیا وہ ہے جسے عام محسوسات و تجربات کا نام دے سکتے ہیں غالب کے جہان دیگر کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا لیکن غالب کی شاعری بعض اوقات ایک ہی طرح کا تأثر قائم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں زندگی کی بعض سچائیوں پر شدت سے اصرار کرتی ہے ہر بار غالب کا ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آنا غالب کی شاعری کا بڑا امتیاز ضرور ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ غالب کی شاعری اپنے بنیادی خیال یا جذبے سے دور جا پڑی ہے غالب کی شاعری کا بنیادی خیال یا جذبہ ایک عام قاری کے لیے زیادہ اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے شعر سے وہی مراد لیتا ہے جو فوری طور پر اس کے ذہن نے سوچا کہا جاتا ہے کہ غالب کی شاعری میں ہما گیر اور آفاقیت ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم غالب کے کسی شعر سے کوئی خاص معنی برامت کر لیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعری ہر زمانے میں بامانہ اور پرکشش ہے کوئی شعر ہمیں جن حالات میں حوصلہ دیتا ہے یا اپنی معنویت قائم کرتا ہے وہ حالات جب کسی شخص کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ شعر اسی طرح اپنی اہمیت کا حساس دلاتا ہے غالب کے اس شعر کو دیکھئے تاب لائے ہی بنے گی غالب واقعہ سخت ہے اور جان عزیز ہم کو یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے کہ غالب نے کن حالات میں یہ شعر کہا ہوگا مگر غالب کا خاری واقعہ کی سختی کو کبھی اپنی ذات کے حوالے سے تو کبھی سماج اور ملک کے تناظر میں دیکھ کر اس سے مانا اخذ کرتا ہے یعنی واقعے کی سختی کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے شعر پڑھ کر ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے اور ہم اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ نے لگتے ہیں حوصلہ پانے کا یہ عمل ہر شخص کے لیے ایک ہی جیسا ہے بس فرق واقعے کی سختی کی نوعیت کا ہے مثلا یہ شعر کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے دیکھ خط مہ دیکھ تا ہے نام بر کچھ تو پیغام زبانی اور ہے آدش دوزک میں وہ گرمی کہاں سوز غم ہائے نہانی اور ہے ان اشعار میں معنی کے امکانات ردیف اور ہے سے پیدا ہوئے ہیں اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے کیا ٹھانی ہے جس کا تعلق ہر قاری یا سامے سے ہے لیکن دوستے شیر کا نفسیاتی پہلو شیر کے حسن میں اضافہ کرتا ہے نام بر خط دینے کے بعد بھی مکتوب علیہ کی طرف مانخیز نظروں سے دیکھتا ہے فطری طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو لکھنے سے رہ گئی اگر پہلے شیر پر غور کریں تو اس کا رشتہ زندگی کے مختلف معاملات سے قائم کیا جا سکتا ہے مگر دوسرے شیر کا سارا حسن ایک لطیف احساس میں پوشیدہ ہے تیسرے شیر میں سوزے غمہائے نہانی عشق کا مرہون منت بھی ہو سکتا ہے اور زندگی کے دوسرے دکھوں کا بھی ان تمام اشار کی تفہیم کا کام ایک عام قاری کے نزدیک اسے پڑھنا اور محسوس کرنا ہے نغمہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانئے نغمہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانئے بے صدا ہو جائے گا یہ سازے ہستی ایک دن زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے غالب کے ایسے بہت سے اشار ہیں جن کی معنویت کو سمجھنے کے لیے نہ تو لغت کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ غالب کے قارین کی ایک بڑی تعداد غالب کو بغیر کسی ہدایت کے پڑتی ہے اسے نہیں معلوم کہ شیر کو کس طرح پڑھنے سے زیادہ مانا برامد ہوں گے اسے تو ایک وقت میں بس ایک ہی مطلب سے سروکار ہوتا ہے وہ اسی پر قانے اور خوش ہے کہ غالب کی مقبولیت میں ان کی غزلوں کا بھی ایک نمائی کردار ہے جن کو غزل گائکی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے ان غزلوں کی فکری اور معنوی دنیا تک رسائی کا عمل تو ایک مسلسل عمل ہے مگر گانے میں آواز کے زیرو بم اور اس کی غنائیت نے بہت جلد تمام غزلیں اور اظہار بیان کی بنا پر بہت جلد ہمارے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہیں مگر ان غزلوں کو جس طرح سے گایا گیا ہے اس سے غزلوں کا لطف دوالہ ہو گیا ہے مثلا یہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہو گا جو اب راک جستجو کیا ہے رگوں میں دور تے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپ کا تو پھر لہو کیا ہے ان اشار کو سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی انہیں پڑھنا اور سننا ہماری جذباتی اور نفسیاتی ضرورت میں شامل ہے غالب کے عام قارئین کو غالب کے جتنے اور جیسے اشار یاد ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے مسائل کیا واقعیتا اتنے زیادہ ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے ایک عام آدمی کی نظر میں زندگی چند آہوں اور غالب کے ان قارئین کو نہیں جو غالب کے چند شیروں پر گزارا کر سکتے ہیں کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی چند حقیقت وں مختلف ستھوں پر سلجھانے کی کوشش کرتی ہے نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کہے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش تو گر خطا کرے کوئی رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباب کوئی نہ ہو پڑھئے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو اس پوری گفتگو سے یہ مطلب نکالنا درست نہیں ہوگا کہ غالب کی شاعری کے ان محاصن سے ہم آنکھیں چُرا رہے ہیں جن کا تعلق فکر خیال کی آلہ ستھوں دور پر وہ دنیا بھی آباد کی ہے جو غالب کو ایک خیال بند شاعر بناتی ہے غالب کی عرض میں جب حقائق زندگی کے ہاتھوں پامال ہوئیں تب غالب نے جبر اختیار کی کشمکست سے خود کو بچانے کے لیے خواب و خیال اور فکر و فلسفہ کی دنیا میں پناہلی اس دنیا کو وہی آباد کر سکتا ہے جس کے پاس محرومی کے احساس کے ساتھ ساتھ آلہ ذہن اور مضبوط دماغ بھی ہو غالب کے ایسے بہت سے اشار اگر عام محسوسات و تجربات کا حصہ نہیں بنتے تو اس میں ہر ہی کیا ہے غالب کے بظاہر سادہ سے اشار ایسے اشار کی مقبولیت کی صورت ہمیں وہاں کچھ اور ہی نظر آتی ہے جو دلچسپ ہونے کے ساتھ شدید حقیقت سے قریب تر بھی ہے تر بھی ساتھ کچھ ہی ساتھ کچھ چھ چھ کچھ سو کچھ 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 خور akk سچ کچھ کچھ کچھ